رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا اور وہ ایک گائے کے بدلے میں اس محلے میں پوچھتا تھا کس نے گائے کٹی اس نے کس نے کٹی پتہ نہیں کڑا کرو آپ بتائیں کس نے کٹی پتہ نہیں کڑا کرو بیس آدمی کے بیس کے بیس کو زبا کرو بیس کے بیس کو زبا کرو گائے کٹی ہے پتہ کیوں نہیں ایسا سکتہ ناکار اس کے زمانے میں ایک موحد مسلمان اس نے بکر عید کے موقع پر گائے کٹی ایک آدمی نے اس کو کہا رنجیت سنگھ کو بتایا خدا کے لئے اس کو مت بتائیں آپ بتاؤں بتانا ہے کہا جب بتا نہیں ہے تو میں نے یہاں جنگل میں کچھ رکھا ہے وہ آپ لے لے کر میں تو مر جاؤں گا وہ چھوڑے گا نہیں اس کو مغرب کے بعد میں جنگل کی طرف لے گیا جب باہر کون جا اس کو پکڑ کے اس کو بھی زبا کیا اسے چھوڑے سے تو رنجیت سنگھ کو بتائیں گے تو جی میں کیوں چھوڑوں جب اگلی عید آئی اُس نے دو کٹ دی دو گائے کٹ دی اب لوگوں میں بات پھیل گئے رنجیت سنگھ وہ پتہ کیسے چلا پتہ یوں چلا کہ رات کو اس نے جس بنیے کو قتل کیا تھا اس کی لاش لے جا رہا ہے تو دریا میں پھیکنے کے لئے تو کوٹوال نے کہا کون ہے کہاں گوبی ہے گوبی گاٹ جا رہا ہے کہاں تلاشی تو جب تلاشی لے لی اندر انسانی لاش نے کہا یہ کیسے کہاں یہ گائے کو منع کرتا تھا میں نے اس کو کٹ دی بہت منت سماجت کی لیکن اس نے چھوڑا نے رنجیت سنگھ کو جا کے بتایا رنجیت سنگھ نے کہا آپ کو میرا قانون معلوم نہیں کہا معلوم تھا لیکن رحم کا خیال تھا کہ شاید ماف کر رہے رنجیت سنگھ نے کہا چلو اب تو مافو اندر اگلا سال آیا ہے تو بکرہیت کے دنوں میں تین گائے کٹی اب کے رنجیت سنگھ کو پتہ چلا تو اس نے کہا آپ کو کہا تھا کہ ایک نہ کٹو تم نے تین کیوں کٹی کہاں مذہبی جنون چڑ گیا تھا پتہ نہیں چلا دوش میں آکے میں نے گائے کٹی آئندہ میرے باپ کی توبہ ہے کہاں وعدہ کرتا ہوں کہاں وعدہ کرتا ہوں بیلکل وعدہ کہاں چلو مافو اگلی عید آئی چار پانچ اکٹھی کٹی آپ کے جو رنجیت سنگھ کو پتہ چلا تو اس نے کہاں گرستار کرو اور پانسی گاٹ میں ڈالو اور صبح صویر پانسین کی صبح ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کو پانسی کرو میرے پاس آئے گا کوئی چکر چلائے گا خدا کا کرنا یہ ہے کہ رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں کئی سال بعد بیٹا ہو گیا اولاد نہیں کی جب بیٹا ہو گیا تو اس کی اہلیت ہے بس طرح سے خان کو بلائے کہ میرے خان کو بلائے رنجیت سنگھ آیا کیا کام ہے بی بی کہاں وہ جو آدمی کالی کوٹلی میں ہیں بہت بری بات اللہ تعالی نے ہمیں بچہ دیا ہے آپ نے رات سے خزانے کا مو کھولا یا سونا چاہتی بانڈ رہا ہے یہ کیسے ہوگا جب انسان جانور کے بدلے میں قتل ہوگا ہاں اس کو مت قتل کرے بیوی کی باتیں سن کر بڑی کام کی باتیں تھی بھرنجیت سنگھ نے اعلان کیا کہ وہ نہیں قتل ہوگا معاف ہے لیکن اس کو بلائے اور بلانے کے بعد اس کو کہا تیرے خدا کی طاقت میں نے مان لی تو اکیلا ہے اور میری پوری سلطنت ہے لیکن چار پانچ سال سے مجھے آپ پر قادر نہیں کر رہا ہے اور تیرے خدا کے سامنے میں اپنی شکست نہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر پاوندی نہیں ہے آپ ہر سال بکر عید کے دنوں میں خزانے کے خرچے پر گائے کر رہے اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُكُمَنْ تَزْبَهُ بَقَرَا خدا کا ایسا حکم تو نہیں ہے بڑا شان والا حکم ہے